جہندر نمشکار میرے شیر شینیوں چلیے آج کی آپ کو تین چیلنجنگ کیفشن دیتا ہوں چیلنجنگ کا مطلب چیلنجنگ ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے آنسر آپ کو کمنٹ بوکس میں بتانے جس کا میں آج سام جو رات آڑ ہو جی میری کلاس ہو اس میں آپ کو سمادان بتاؤں گا اور بتاؤں گا سب سے پہلے کس نے صحیح آنسر دیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جیون میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کی کچھ نہ کچھ اچھا ہے کچھ نہ کچھ آرجو ہونی چاہیے کہ نہ فکر کوئی نہ جستجو ہے نہ خواب کوئی نہ آرجو ہے یہ سخص تو کب کا مر چکا پھر بیک ہفن یہ لاس کیوں ہے یعنی کچھ نہ کچھ آرجو آپ کی ہونی چاہیے تو چیلنجنگ کیوشن آتا ہے پہلا آپ کے سامنے آپ کو بتانا ہے دی گئی ہے چھویہ آپ کے سامنے دکھ رہی ہے اس میں کتنی نیونتم ریکھاؤں کا پریوگ کیا گیا ہے آپ کو اس میں کاؤنٹ کرنی ہے کتنی ریکھائیں ہیں اس میں کتنی ریکھاؤں کا پریوگ کیا گیا ہے ٹھیک ہے لڑھ لو بتانا آپ کو کمنٹس بوکس میں ایک ساتھ بتا دینا ہے ٹھیک ہے پوز کر لینا آپ ویڈیو کو اگلا کیوشن جس پرکار ٹھیکے دار کا سمندھ عمارت سے ہے اسی پرکار انہیں میں سے کس کا سمندھ سیم ہے جیسے ٹھیکہ دار آپ سبی کو پتا ہے عمارت بناتا ہے اسی پرکار گائے ایستبل وکیل کتابیں کمار رنگ موچی جوتا آپ کو آنسر لکھنا ہے اس کا بھی پہلے ایک لکھے اس کا لکھنا ہے پھر دو لکھے اس کا آنسر لکھنا ہے ٹھیک ہے کیوشن سمجھ میں آ گیا ہوگا یہاں پر آگے اسی پرکار کا کونسا ہے وہ آپ کو بتانا ہے اگلا جو کیوشن ہے وہ یہ بھاگنا چلنا یہ بہت ہی ایمپورٹینٹ کیوشن ہے یار رکھنا کئی بار ایکزام میں آیا ہوا کیوشن ہے اور ایمپورٹینٹ بھی ہے اور تھوڑا چیلینجنگ بھی اچھے سے سوچنا بھاگنا چلنا بھاری برسہ بندہ باندی جاگ دھوڑنا بھوتا کھوری تیرنا اچھال چوکڑی بتانا ہے کہ ان میں سے کونسا بلکل صحیح ہے جو بلکل اس کی طرح ہے اس کو رائم کرتا ہو بھاگنا چلنا ٹھیک ہے تینوں کے تینوں آپ کو آنسر کمنٹس میں بتانا ہے اور آج رات کی آٹی و جی کی کلاس میں آپ کو ان کے شولیشن بھی بتاؤں گا اور بتاؤں گا سب سے پہلے کس نے آنسر دیا جہند